اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سٹوڈنٹ ڈیپس میں ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم پاکستان ائر فورس کے بی آر ایس ٹیسٹ کی بات کریں گے اور آپ کو تمام کوسٹنز سمجھائیں گے اور اس ٹیسٹ کو کیسے پاس کرنا ہے ایزی سٹیپ میں وہ سب آپ کو بتائیں گے تو چلی چلتے ہیں آج کیسے ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر کوئی پرابلم ہے تو نیچے کومنٹس باکس میں لکھ دینا تو چلی چلتے ہیں آج کے ٹیسٹ کی طرف تو دوستو میں آپ کو بی آر ایس ٹیسٹ پڑھانے سے پہلے بی آر ایس ٹیسٹ کے بارے میں کچھ سمجھاؤں گا بی آر ایس ٹیسٹ بیسیکلی جو ہے وہ مذہبی آگاہی کا ٹیسٹ ہے اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے بیسک ریلیجیس سینس بی آر ایس ٹیسٹ کا مطلب پاکستان ایئر فورس میں بنیادی مذہبی آگاہی بیسک ریلیجیس سینس ہے امید واران کے مطابق کینیڈیٹس کے مطابق بی آر ایس ٹیسٹ کافی مشکل ہوتا ہے اور بہت سارے کینیڈیٹس اس میں فیل ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک ان میں آگاہی نہیں آئے گی جب تک ان میں سینس نہیں آئے گی تب تک وہ فیل ہوتے رہیں گے لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو جو ہے پوزٹیف یوز کریں گے اگر آپ پوزٹیف رہیں گے یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر اس ٹیسٹ کو سول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ آسانی سے جو ہے اس ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے وہ کیسے میں بتاتا ہوں دیکھو جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس میں فرقہ واریت ہے چال رہی ہے آج کل بہت سارے فرقے بن رہے ہیں لیکن جو پاکستان ائر فورس ہے وہ فرقہ واریت پسند لوگ بھرتی نہیں کرنا چاہتا ان کو آمن پسند اور آپ کہہ لیں کہ ملٹیپل لوگ چاہیے جو کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق نہ رکھتے ہیں سب فرقوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں بیسیکلی وہ ایک مسلم چاہتے ہیں مسلم کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں کسی فرقے یا کسی لڑائی میں پڑھوے لوگوں کو وہ بھرتی نہیں کرنا چاہتے ہیں جب آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ہمارا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ اسلام ہے یہ فرقے ہیں یہ تو بس ایسے لوگوں کی بناوٹے ہیں یہ تو صرف لوگ اپنی پہچان کے لیے بنا لیتے ہیں تب جا کے آپ یہ ٹیسٹ پاس کریں گے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اپنے فرقے کو نکال دیں آپ جو ہے بلکل پوزٹیو ہو جائیں تب جا کے آپ یہ جو ہے ٹیسٹ پاس کریں گے آپ جو ہے بلکل ایک نیوٹرل مسلم بن جائیں مطلب کہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سب فرقے جو ہیں بیسیکلی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں سب ان فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں بس چند ایک جو ان میں جو تجاوزات ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے فرقے لیدہ لیدہ اور ان میں لڑائی جھگڑے اکثر چلتے رہتے ہیں آپ اپنے ذہن کو جو ہے ایک نیوٹرل بنا لیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے آپ کا صرف ایک ہی فرقہ ہے ایک ہی مذہب ہے وہ ہے اسلام اور میں آپ کو بتا دوں کہ بی آر ایس ٹیسٹ میں نہ صرف یہ جو مذہبی اگاہی کے سوال آتے ہیں بلکہ اس میں چند ایک سوال تقریباً پندرہ سے بیس جو ہیں میت یا انٹیلیجنس کے ریلیٹیڈ بھی آتے ہیں وہ آگے چل کے جب میں آپ کو کوئیسٹنز دکھاؤں گا تو آپ کو خود و خود سمجھ آ جائے گی تو میں نے جب ویڈیوز شروع کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ ایسے کوئیسٹنز بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان میں سے کچھ پانچ ایسے کوئیسٹنز جو ہیں وہ غلط لگا دیں گے تو آپ کا پورا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا مطلب کہ وہ ایسے کوئیسٹنز ہیں جن سے اگر آپ ان کا غلط لگاتے ہیں تو ان کو فوراں یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ جو آدمی ہے یہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے مطلب فرقوں میں نفرت رکھنے والا ہے مطلب کسی دوسرے فرقے کو کام تر سمجھتا ہے اور اپنے فرقے کو جب بالا تر سمجھتا ہے یا پھر کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھنے والا ہے تنظیموں کے جو جو لوگ تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں القائدہ وغیرہ یہ بہت بڑی شر پسندے تنظیمیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والے بھی پاکستان ایر فورس میں بھرتے نہیں ہو سکتے اور دوستو آپ کو اس کا معلوم نہیں ہے آپ تو ایسی بس آپ سوچیں گے آپ کو تو نہیں پتا آپ کا تو نہ کسی کسا تعلق ہے آپ سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے کوئی ایم سی ایوز غلط لگا دیتے ہیں ان کو تو نہیں پتا ان سے غلطی سے ہو گئی ہے یہ تو مسلمان ہیں لیکن آپ کو ایسے نہیں بتانا ہوگا آپ کو ٹھیک آنسل لگا کے ان کو بتانا ہوگا کہ ہم ایک مسلمان ہیں ہمارا کسی تنظیم کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے ہم ایک نیوٹرل مسلمان ہیں اور سب جرکوں کو اپنا ہی اسلام سمجھتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کہ میں آپ کو کچھ questions دکھانے والا ہوں کم از کم 60 سے 70 ایم سی کیو solve کر کے دکھانے والا ہوں تو یہ totally 60 70 نہیں ہے لیکن یہ 120 questions ہیں total میرے پاس جو کہ میں دو ویڈیو اس ویڈیو کے دو پارٹ بنانے والا ہوں اگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس لئے آپ کو بھی problem بنے گی اور مجھے بھی problem بنے گی اس لئے میں نے اس کے دو پارٹ کر دی ہیں ایک پارٹ یہ ہے اور ایک پارٹ next upload ہوگا تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس پارٹ کی طرف سب سے پہلا ہم سی کیوز دیکھیں لڑکی کو پردے کے بغیر دیکھیں گے تو کیا کریں گے میں نظر جھکا لوں گا اس کو ڈانٹوں گا پردے کے لئے مجبور کروں گا کچھ نہیں کروں گا آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کروں گا کوئی جواب نہیں کوئی رائے نہیں اس طرح کا کسی بھی question کا جو ہے answer آپ نے نہیں لگانا ٹھیک ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی کہ کوئی رائے نہیں کچھ نہیں کروں گا کوئی جواب نہیں اس طرح کا mcqs اگر کوئی آتا ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کا جو answer ہے وہ نہیں لگانا اس کا answer آپ نے کوئی اور choose کرنا ہے دیکھیں پہلے دیکھیں میں نظر جھکا لوں گا اس کو ڈانٹ دوں گا پردے کے لئے مجبور کروں گا تو آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں میں نے پہلے کہا ہے آپ امن پسند ہیں آپ نظر جھکا لیں گے نہ ہی ڈانٹ سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے نیکسٹ دیکھئے اگر ائر فورس کا کوئی افیسر آپ کو داری منڈوانے کا کہے تو آپ کیا کریں گے نہیں منڈواؤں گا آپ اگر نہیں منڈوائیں گے تو آپ مطلب ہے کہ ائر فورس کی مخالفت شروع کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے نہیں ٹھیک ہوگا منڈوائیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے دیکھ لیں کچھ کہہ نہیں سکتے یہ answer آپ کبھی بھی نہیں لگائیں گے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا correct answer ہے بی پاکستان ائر فورس کا داری منڈوانے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ داری منڈوانے کے لئے کہیں next ہمارے پاس دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کیا عورت امامت کر سکتی ہے عورت امامت نہیں کر سکتی نامتفق اس کا answer ہے اگر کوئی لڑکی گھر سے لڑکے کے ساتھ باگ جائے تو لڑکی کو قتل کر دینا چاہیے نامتفق اگر آپ کا فرقہ آپ کو دوسرے فرقے کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ فرقوں سے تعلق رکھتے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے قرآن مجید کی تیس نمبر سورہ مبارکہ کون سی ہے سورہ روم یہ دیکھئے اسلام سے ریلیٹڈ بھی questions آ رہے ہیں اور جو ہے آپ کے جو جذبات ہیں وہ بھی چیک کیے جا رہے ہیں کہ آپ فرقہ واریت سے تعلق رکھنے والے تو نہیں نیکسٹ ہمارے ہمارے پاس ہیں اگر آپ کے فرقے کے لڑکی کسی غیر مذہب کو اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا اس کا correct answer ہے میں سارے answer نہیں بولوں گا کیونکہ time بہت زیادہ waste ہوگا آپ کا بھی اور میرا بھی نیکسٹ دیکھئے اگر آپ کا بھائی غیر مسلم ہو جائے تو اس سے الیدگی اختیار کریں گے نہ ہی قتل کریں گے نہ ہی کچھ نہیں کروں گا answer پہ لگائیں گے اگر کوئی فرقہ اگر کوئی آپ کا فرقہ چھوڑ کر دوسرے فرقے کو اپنائی تو آپ کیا کریں گے دین میں کوئی جبر نہیں اس کا correct answer ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلب کہ دین میں کوئی جبر نہیں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے نیکسٹ دیکھئے سریز مکمل کریں یہ ایک intelligence کا question لے لیں مطلب دو میں تین جمع کریں تو پانچ پانچ میں تین جمع کریں تو آٹ آٹ میں تین جمع کریں تو گیارہ اگر گیارہ میں تین جمع کریں گے تو نیکسٹ کے آئے گا چودہ سریز اسی کو کہتے ہیں لڑکی کی شادی میں اگر والدین کی رضا مندی شامل نہ ہو تو شادی ہو جاتی ہے نامتفق کچھ کہہ نہیں سکتے متفق بالکل متفق متفق اس کا آنصر ہے یاد رگئے گا اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے فرقے کی برائی کرے تو آپ کیا کریں گے میں اس کی بات کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا نہ ہی لڑائی کروں گا نہ ہی جگڑا نہ ہی کچھ نہیں کروں گا تو نیکسٹ دیکھئے اگر آپ کا ملازم یا متحد کام دلچسپی نہ لے تو آپ کیا کریں گے نکال دوں گا کچھ نہیں کروں گا شکایت کروں گا اس کی اصلاح کروں گا آپ ایک اسلام سے اور امن پسند مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کریں گے کیا بے روزگار نوجوان مختلف تنظیموں میں شمال اختیار کر رہے ہیں نامتفق ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر بسکٹ کے تین پیکٹس کی قیمت ایکیس روپے ہے تو پانچ پیکٹوں کی قیمت کتنی ہوگی دیکھئے تین پیکٹس ہیں ان کی قیمت ایکیس روپے اس کو تین پر ڈیوائیڈ کر دیں سات روپے ایک پیکٹ کی قیمت ہوگی تو جب پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو پینتیس اس کا آنسر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میت کا کوششن بھی اس میں آتا ہے ایک نہیں بلکہ بہت سارے آتے ہیں ملک کا مضبوط بنانے اور مستحق کرنے میں کس کا اہم کردار ہے پی ای ایف کا سب کی مسلسل کوششنوں کا ملٹری ڈیٹیکٹرز کا پولیٹیشنز کا تو اس کا آنسر ہے سب کی مسلسل کوششنوں کا یا پھر سب کی متحد کوششنوں کا بھی اس کا ایم سی گز ہوگا وہ آپ لگا دیں ہیں کوششنوں والا لگا دیں دونوں ٹھیک ہوں گے ملک میں تبدیلی نظر نہ آنے کی وجہ ہے پرانے نظام کی بھرپور حمایت یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے آپ نے وہاں پہ الیکشنز اور ملٹری وغیرہ پہ الزام نہیں لگا دینا بلکہ کہنا ہے کہ پرانے نظام کی بھرپور حمایت اگر دو فرقوں میں شادی ہو جائے تو نکاح ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ دونوں کا تعلق اسلام سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم فرقوں پر جو ہے وہ بلیو نہیں رکھتے بلکہ ہمارا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ اسلام سے ہے کیا اسلام کسی کو اختلاف رائے کا حق نہیں دیتا نامتفق مختلف کیا ہے توتا کوا چیل بتق چیڑیا یہ بھی دیکھیں انٹیلیجنس کا ایک question ہے اس میں دیکھیں توتا بھی اڑتا ہے کوا بھی اڑتا ہے چیل بھی اڑتی ہے بتق نہیں اڑتی تو چیڑیا بھی اڑتی ہے تو اس کا correct answer ہوگا بتق کیا آپ کا شمار فرقے کے اہم لوگوں میں ہونا چاہیے نامتفق کیونکہ آپ فرقہ واریت پہ تعلق رکھتے ہیں آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں آپ ایک نیوٹرل مسلمان ہیں کیا آپ کا فرقہ سب فرقوں سے زیادہ اچھا ہے نامتفق وہی دوبارہ دوبارہ آپ کے فرقے کو چیک کرنے کی جذبات چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آگے اگر آپ سنی اب ریلوی ہیں تو آپ شیعہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے یہ وہ ان میں شامل کیا جا سکتا ہے جن کو غلط کرنے میں آپ کا پورا جو پیپر ہے وہ فیل کیا جا سکتا ہے ایلی تشیق جو حوالے سے جو بھی پیپر ہے وہ پورا ہی غلط کر دیا جائے گا تو آپ شیعہ کے پیچھے اگر آپ کہہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں ادا کریں گے تو فورا سمجھ جائیں گے یہ تو فرقہ واریت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہے دوسرے فرقوں سے نفرت کرنے والا اہل تشیعی سے نفرت کرنے والا شخص ہے اس کا پیپر فیل کر دیا جائے گا اس کا correct answer ہے متفق آپ شیعہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اسامہ بن لادن کا تعلق کس گروہ سے ہے اس کا correct answer ہے ال قائدہ کیا کچھ مدارس فساد پھلانے کی اصل وجہ ہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ مدارس میں اسلامی تعلیم دی جاتی ہے دنیا دینی تعلیم دونوں دی جاتی ہیں اس لئے اس کا نام متفق آئے گا کیونکہ یہ فساد پھلانے کی وجہ نہیں ہے کیا آپ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز ادا کریں گے متفق کیونکہ آپ فرقہ واریت سے بالاتر ہیں آپ فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں بسکل آپ تعلق اسلام سے ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور آپ نماز ادا کریں گے نیکس قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہئے متفق حدود کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں آئے سورہ نمل قرآن مجید میں پانچ سجدہ کی صورت میں سورہ مریم کس غزوہ میں حضور کس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہوئے تھے غزوہ اہد میں کیا عورت کو تقلعہ حاصل ہے تو اس کا آنسر متفق ہے کیا لڑکیوں کو لڑکوں کی نسبت کم تعلیم دینی چاہئے بلکل بھی نہیں نام متفق اس کا کرنکٹ تانسر ہے لڑکیوں اور لڑکوں کی دونوں کی اہمیت ہے وہ بلکل برابر ہے آپ دونوں میں فرق پیدا نہیں کر سکتے تو نیکس دیکھتے ہیں کیا دنیاوی تعلیم معاشرے کی خرابی کی اصل وجہ ہے نام متفق دنیاوی تعلیم معاشرے کے خرابی کی اصل وجہ بلکل بھی نہیں جس عورت کی بیٹی پیدا ہو اسے طلاق دے دینی چاہیے نام متفق بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں ہم ان کے پیدا ہونے پر کسی عورت کو طلاق نہیں دے سکتے یہ اسلام میں ممنوع ہے تو اس کا نام متفق قتل کی صورت میں جائز ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا تعلق صورت بھی قتل جائز نہیں ہے فرقے کی محبت میں آپ کس حد تک جائیں گے آپ قتل لوگ تو فرقے سے ہے ہی نہیں تو آپ فرقے کی محبت میں کسی بھی حد تک نہیں جا سکتے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے میں فرقہ واریت سے بالاتر ہوں کیا آپ اپنے ویراثد میں برابر کا حصہ ملنا چاہیے مرد اور عورت دونوں کا برابر تھوڑا سا عورت کا کم ہوتا ہے لیکن ویراثد میں حصہ ضرور ہوتا ہے عورت کا اگر ائر فورس میں آپ سے کہا جائے پہاڑی سے چلانگ لگا لگائے تو آپ متفق چلانگ لگائیں ضروری نہیں کہ بہاری بہت بڑی ہو دیکھ سکتے ہیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں آپ کونسر نہیں دیا گیا ہوگا یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے دیا گیا ہے اگر آپ کے فرقے کی لڑکی سے شادی کرے تو کیا کریں گی آپ کا تعلق اسلام سے ہے دونوں کا تعلق اسلام سے ہے تو نکاح جائز ہے مطلب شادی ہو سکتی ہے تو آپ اس کا کیا لگائیں گے میں فرقہ واضح سے بالات ہوں آپ کا فرقہ آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف آپ اس کا انصر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ صرف اسلام سے آپ فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے کون سی نفل عبادت ہے جس کی جماعت ہوتی ہے صلاة و تسبیح ایک ایسی نفل عبادت ہے جس کی جماعت ہوتی ہے صلاة و تسبیح نماز تحجد کی بھی نہیں ہوتی شکرانے کے نوافل کی بھی زیادہ ان کو سیاست میں دل چسپی نہیں رکھنی چاہیے ان کو اپنے کام میں جو ان کی دل چسپی رکھنی چاہیے پاکستان میں صرف ایک فرقہ کے لوگوں کو زندگی گزارنے کہا کہ تو یہ بالکل بھی غلط ہے نام متفق اس کا کریکٹ آنسر ہے کیونکہ پاکستان میں بہت درجن مارڈوں کی قیمت چوراسی روپے ہے تو اڈھائی درجن مارڈوں کی قیمت کتنی ہوگی دو ست داس روپے کیونکہ میں نے پہلے کالکولیشن کر کر سکتے ہیں کیا مذہب کی بنا پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ قتل کرنا اسلام اور مسجد اللہ کا گھر ہے تو آپ نماز ادا کریں گے چاہے جس مسلک کے بھی مسجد مسلک اور جو فرقہ ہے یہ ایک چیز ہے آپ کے نظر میں طالبان کون ہیں دہشت گرد اگر آپ اگلے میں سے کسی میں لگائیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے تو آپ کا پیپر ہے گلت کیا جا سکتا ہے اس طرح کے اندر اندر آپ کوئی اتنے گلت کر دیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ پیپر پورا فیل کر دے جائے گا اگر ایک گاڑی 6 کلومیٹر کا فاصلہ 4 منٹ میں تیع کر گی 12 منٹ میں تیع کر گی یہ میں پہل کلکولیشن کی ہوئی ہے اگر 10 مارکر کی قیمت 5 روپے ہے تو 30 مارکر کی قیمت 15 روپے ہوگی ایک مشین 8 گھنٹ میں 6 گھنٹ دوتی ہے وہ مشین 4 گھنٹ میں کتنی گھنٹ دوئے گی 3 آپ کے خیال میں جوتے چمڑے کی کی بنای جاتے ہیں چمڑ 99 مسافر کو کتنی کوچز میں سفر کریں گے 9 کوچز 99 مسافر کے لئے چاہیے ہوگی کیا آپ کا مسئلک کا لیٹریچر مختصیم کرنا پسان کریں گے نہ متفقی کیونکہ ہمارا کسی مسئلک کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے اگر ایک دوسرے مسئلک کا لڑکہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے پڑھائی میں مدد کریں گے ٹیلی فون کس نے جات کیا تھا یہ بہت مرتبہ کے ٹیسٹ میں آ چکا ہے اگر ایک مزدور تین گھنڈوں میں پانچ گھڑی دوتا ہے تو نو گھنڈوں میں کتنی گھڑی دوئے گا پندرہ ترقی کاراز اپنے مذہب ہے اسلام ہی ہمارا دین ہے تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب تک آپ نیوٹرل نہیں ہوگے جب تک آپ مائنڈ کو سیٹ نہیں کریں گے ایک جگہ پہ تب تک آپ بی آر ایس کا ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے آپ کو نیوٹرل بنانا ہوگا صرف اپنے دین اسلام پہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے آپ نے اپنے فرقے کو کچھ عرصے کے لئے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اپنے فرقے کو نہیں چھیڑ تو میں یہاں پہ سوری کروں گا اگر کوئی غلط جہاں پہ ایم سی لگ گیا ہو مطلب فرقہ ٹریڈ کے لئے جو ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ بھی رکھ دیا گیا ہے اس کی تیاری بھی انشاءاللہ میں کروا دوں گا آپ کو نہ بیرس چھوڑ نہ ہی پرسنیلٹی ٹیسٹ چھوڑ دونوں ٹیسٹ کی مکمل تیاری کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ہماری ویڈیوز دیکھتے رہنا ہوگا ہمارے چینل پر سبسکرائب کر دیجئے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اور اس بیرس کا ٹو پارٹ آنے والا ہے اس میں مزید ڈسکس کریں گے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ